اسلام علیکم سٹوڈنٹ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے کوڈینیٹڈ ایکشن مطلب کہ یومن بوڈی کے اندر جتنے بھی فنکشن پرفارم ہو رہے ہیں کوڈینیٹڈ ایکشن مطلب کہ وہ سارے اپس میں کوڈینیٹ کر کے وہ ایک فنکشن پرفارم کر رہے ہیں تو ہم نے ڈیفرنٹ کائنٹ پڑھنی ہے کہ یومن بوڈی کے اندر جو ہمارے پاس کوڈینیشن کا ایکشن ہے وہ کس طرح پرفارم ہوتا ہے مطلب ڈیفرن جو ہمارے پاس رسپونس ہیں سٹو میلائے افیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یومن بوڈی یا اینیمل کی بوڈی رسپونس کرتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے وہ کون کون سے ایکشن ہے جن کے لیے وہ کوڈینیٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ہماری بوڈی وہ فنکشن پرفارم کرتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس سٹو میلائے تو اس بات کا کیا مطلب کہ دیکھیں ہمارے جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ سنیل زد نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی بوڈی پہلے کیا ہوت ہوتی ہے جیسے ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں کسی چیز کے تھرو تو وہ اپنی بوڈی کو کیا کرتا ہے انورڈ موو کر لیتا ہے بلکل چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو دیکھیں یہ اس کا مطلب اس سنیل کے اندر ایک ٹچ سٹو میلائے ہے ٹھیک ہے ٹچ ریسپٹر ہے اس کی بوڈی کے اندر اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے اس کے لیے تو وہ کیا کرتا ہے اپنی پوزیشن کو یا خود کو انورڈ موو کروا لیتا ہے اس کے بعد سن فلاور پلانٹ مومنٹ ٹورڈ اچھا اب سن فلاور کی بات اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو چمیلی کا پھول ہے یہ وہاں پہ اس کا رخ چمیلی کے پھول کا سن فلاور کا جو رخ ہوگا اس کی جو ڈریکشن ہوگی یہ اس طرف ہوتی ہے جہاں پہ ہمارے پاس سن لائٹ زیادہ ہوتی ہے فار ایکزمپل اگر ہمارے پاس جو سن لائٹ ہے نا ہم دن کے وقت ہوتی ہے نورتھ والی سائٹ پہ ٹھیک ہے فار ایکزمپل تو پلانٹ کی جو ڈریکشن ہوگی نا سن فلاور اور وہ نورتھ والی سائٹ پہ ہو جائیں گی اس کے بعد اگر دن میں ساؤتھ میں آتی ہے تو وہ اپنی ڈریکشن کدھر کر لے گا ساؤتھ کی طرف اس طرح جس طرف ہمارے پاس سن لائٹ ہوگی سن فلاور اپنی مومنٹ کو چینج کر لیتا ہے تو یہ اس کا سٹوملائی ہے یہ اس کا رسپونس ہے اسے پتہ ہے کہ یہاں پہ اس نے کرنا ہے اگر سن لائٹ ادھر ہے تو اسے اس کی طرف رسپونس کرنا ہے اور اس کو سنیل کو پتہ ہے کہ جب اس کو ٹچ کریں گے تو اس نے اپنی بوڈی کو شرنگ کر ل اس کے لئے سن فلاور کا بھی یہ رسپونس ہے کہ وہ خود کو کیا کرتے ہیں تو وردہ سن لائٹ خود کو موو کروا لیتے ہیں what could be the reason of all of this stretch light etc کہہ رہے ہیں کہ بتائیں اس کی ساروں کی وجہ کیا ہے کیونکہ افکورس ہم نے سنیل کو ٹچ کی ہے ٹچ کی وجہ سے اس نے کیا کی ہے اپنی بوڈی کو کیا کر لیا شرنگ کر لیا چھوٹا سا کر لیا اپنے جو اور مطلب وہ اس کے بوڈی پارس کو اندر کی طرف موو کروا لیتے ہیں then ہمارے پاس light جو سن فلاور ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو رسپونس تھا وہ کیا تھا light تھا جدر light ہوگی وہ اپنا رسپونس اس طرف شو کروائے گا for example ایک بچہ ہے اس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا کرے گا اپنا رسپونس کس کی طرف شو کروائے گا کھانے کی طرف کیونکہ اس کو کیا لگی ہے بھوک لگی ہے تو یہ اس کا کیا تھا رسپونس تھا تو اسی طرح ہمارے پاس جو سنیل ہے اور ہم نے فلاور کا پڑا سائن فلاور بھی اسی طرح مومنٹ کو شو کرواتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ یہ سرٹن رسپونسز ان لیونگ اورگنیزم ہمارے پاس جو لیونگ اورگنیزم ہے ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر یہ رسپونسز ہوتے ہیں یہ سٹرملائی ان کے اندر ہوتا ہے اور یہ کس طرح ورک کرتا ہے کوڈینیٹڈ ایکشن کے تھو کس طرح کیونکہ پہلے ان کا برین انہیں میسج بھیجتے ہیں جیسے سنیل کے اندر انہیں میسج بھیجتے ہیں اس کے بعد یہ سارا فنکشن پرفارم کرتے ہیں یہ جو فیکٹر ہوتے ہیں ٹچ، لائٹ، ہیٹ، ساؤنڈ، ویب مطلب جس کے تھو کوئی بھی یومن بوڈی کوئی بھی لیونگ اورگنیزم رسپونس دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارا کیا ہے؟ سٹرملائی ہے وہی کین ڈیفائن ہے سٹرملائی ایس اینی چینج انوائرمنٹ ایکسٹرنل اینٹرنل ویش کین پروے ایک رسپونس ان اورگنیزم کہتے ہیں کہ ہم سٹرملائی کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں سمپل الفاظ میں بات یہ ہے کہ اسٹرملائی کی کیا ڈیفینیشن کہ اگر ہمارے انوائرمنٹ کا ٹمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے اگر سردی زیادہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اب ہمارے پاس انہی دنوں دیکھنا کہ ونٹر سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو سردی زیادہ ہو جائے گی تو یومن کس طرح رسپونس کریں گے ونٹر سیزن میں وہ موٹے کپڑے، تھک کپڑے ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے وہ سوکس بغیرہ اور مطلب بس وہ کیپس بغیرہ ڈالنا سٹارٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں اب یہ یومن بوڈی کا رسپونس تھا ٹھیک ہے کولڈ کی طرف یومن بوڈی کا کیا تھا رسپونس تھا اب جب گرمیاں آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں وائٹ کارٹن کے کپڑے ڈالتے ہیں بلکل ہلکے ان کے کپڑے ڈالتے ہیں جن میں ہمیں گرمی نہ لگے تو یہ بھی یومن بوڈی کا کیا تھا رسپونس تھا کیونکہ انہوں نے فیل کیا یومن بوڈی نے کیا کیا فیل کیا کہ اب ہمارے پاس کیا ہے ٹمپریچر چینج ہو رہا ہے تو ایسے ہمارے پاس جس طرح ٹمپریچر چینج ہوگا تو یومن بوڈی کیا کرے گی اسی کے مطابق اڈجسٹ ہونے کی کوشش کرے گی تو کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ہمارے انوارمنٹ میں کوئی بھی چینج آتا ہے بے شک وہ انٹرنل آئی یا ایکسٹرنل آئی جو یومن اورگینیزمز کو کرتی ہے کہ انہوں نے اس رسپونس مطلب جس طرح انوارمنٹ میں چینج آئے اس کے تھرونوں نے رسپونس دینے ہمارے پاس سٹریمیل آئی کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ لیونگ اورگینیزمز کا جو رسپونس ہے نا وہ ہمارے پاس سٹریمیل آئی ہے کسی بھی لیونگ اورگینیزم کا کوڈینیٹی ڈیکشن بتایا ہے کہ لیونگ اورگینیزمز کے اندر ہوتے ہیں تو کوئی بھی لیونگ اورگینیزمز اس کا جو رسپونس ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کا سٹریمیل آئی ہے رسپونس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹریمیل آئی اچھا ایکزمپل اس کی کیا ہے ہیٹ میں نے بتا دیا کہ جب گرمی آتی ہیں ہم لائٹ مطلب کپڑے ڈالتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا تھا ایک ہمارے پاس اس کا رسپونس تھا ایک ہمارے پاس سٹریمیل آئی تھا پھر کولڈ کا ہے پھر پریشر کا ساؤنڈ ویوز مطلب ساؤنڈ ویوز کی اس طرح کہ ہمارے پاس اگر ایک بندہ بھلاتا ہے ٹھیک ہے زور سے ایک بندہ بھلاتا ہے تو وہ ساؤنڈ ویوز اس بندے کی طرف ٹریبل کل کے جاتی ہے اس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے اب ریسپونس دینا ہے جواب دینا ہے ٹھیک ہے جیسے کلاس میں ہمارے پاس کوئی ساری یا میڈم ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بات شرط ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے مخاطبہ اور ہم نے مطلب بولنا ہے آگے سے ہم نے بولا ہے یس سار ہم نے جواب دینا ہے تو یہ ساؤنڈ ویوز اس تک ٹریبل ہوئی ہے اور اس نے جو ریسپونس دینا تھا وہ کیا تھا سٹو ملائے تھا پریزنس آف کیمیکلز میکروبیل انفیکشن اٹسیکٹرہ میکروبیل انفیکشن میں مطلب کہ ہماری باڈی میں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے ہم نے اس کے اگینسٹ کوئی ریسپونس دینا ہے کوئی میڈیسن لینی ہے تو یہ ہمارا کیا ریسپونس یہ بھی ہمارا سٹو ملائے ہے پریزنس آف کیمیکلز ہماری باڈی یہ اندر جو کیمیکلز ہیں مطلب ہمارے سٹریس اور کولڈ کنڈیشن میں جو ہماری باڈی سے ہرمون ریلیز ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے پاس کیا سٹو ملائے میں آتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کیا کرتی ہے اس کو ریسپونس دے رہی ہے تو سٹو ملائے ہمارے پاس سمپل اس کی کیا напис بھینیشن ہے پوچھتے بھی ہیں کہ پانچ کوئی بھی ہمارے پاس سٹریم لائے بتا دیں تو پھر آپ نے یہ سنیل بھی بے شک لکھ دیں سن فلاور کی مطبع ایک بیسٹ اگزمپل ہے کہ اس کی طرف موف کرتا ہے یہ اس کی ہمارے پاس ریسپونس ہے تو یہ اس کا سٹریم لائے ہے آئی ہاپ سا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کوئی بھی کوششن ہو تو کمبرز کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر چینل پر فسٹ ہے میں تو سبسکرائب کر دیں تھنکیو سو مچ اللہ حافظ